مینوزوین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر فینسیر کی امید ہر فینسیر کی ارمان کہ شیخ صاحب پیڑنگز پہ ویڈیوز بنائیں دوبارہ وہ ہائپ کریٹ کریں جو آپ چند سال پہلے کیا کرتے تھے ایک بھائی نے ویڈیو بنائی ہاتھ جھوڑ کے کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کچھ کرو اس انڈسٹری کے لیے اللہ کے شکرے پہلے بھی کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں اب صرف آپ کو عینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو چلیں آج سے کوئی ایک سال پہلے واپس جاتے ہیں اسی باغ میں بیٹھ کر میں نے ایک ویڈیو بنائی جہاں پہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں فلان فلان برڈ کو ان ریٹس کے حساب سے بیچوں گا ایک ریٹ لسٹ میں نے نکالی کہ آپ نے فلو کیا کہ آپ نے اس بات کو مانا ریٹ لسٹ نکالنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پھر کیا کیا میں کل کی بات کروں کل میں بیٹھا ہوا تھے فیس بک پہ سٹرول کرتے وقت میں نے کچھ سکرین شوٹس لیے اب یہ مجھے بتائیں یہ حضرات کون ہیں کیا یہ جانبوچ کر کر رہے ہیں کیا یہ مارکٹ خراب کر رہے ہیں نہیں آج تھنڈے دماغ سے اس بات کو سمجھو جن لوگوں نے بغیرتی کرنی تھی وہ تو کر گئے جنوں نے تباہی اتارنی تھی کر گئے آج لوگ پریشان ہیں آج لوگ مجبور ہیں بہت سارے لوگوں کا برڈنی بکرا لیکن خدا رہے آج اس چیز پہ کبھی توجہ دی ہے ہمارا اتنا نخرا ہوتا تھا کہ پچیس ہزار روپے سے ایک روپے کم نہیں ہوگا آج وہی لوگ ساڑھے چھے ہزار روپے کا پیس کا ایڈ لگا رہے ہیں جو لوگ کہتے تھے تیس ہزار روپے سے ایک کم روپے کم نہیں ہوگا آج وہ لوگ کہتے ہیں چھے ہزار کا پیس لے لو سپیشل سیل سپیشل ڈسکاؤنٹ ہر بندے نے اپنا برڈ بیچنے کے لیے ایک الگ انداز نکالا ہے کوئی بیڈنگ پہ جا رہا ہے کوئی قراندازی پہ جا رہا ہے کوئی بائی ون گیٹ ون فری کر رہا ہے جس کا جو دل کرتا ہے کر رہا ہے یہ پہلے بھی حرکتیں ہوتی تھی آج آپ سب کی توجہ اس پہ زیادہ لمبی بیس ہے میں بار بار دوہر آ چکا ہوں اب اس کو ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ آج نویج شیخ نے پہلی دفعہ زندگی میں اپنی طرف توجہ دی اپنی ایوری میں گیا اور میں نے دیکھا کہ یار میں کیا بریڈ کروا رہا ہوں میرے پاس کیا ہے میرے پاس آج بھی وہی بیڈ ہے جو میں نے تین سال پہلے خریدے گرین سپلٹ بلو سپلٹ پیل فیلو سمپل بریڈر ابھی پڑے ہوئے ہیں ڈائلوٹ اپ لائن کی ورکنگ ابھی بھی میرے پاس پڑے ہوئی ہے سپلٹ ڈائلوٹ ابھی بھی پڑے ہوئے جس کا میں نے دعویٰ کیا تھا دنیا کے سامنے کہ میں فوسٹرنگ کے طور پہ فوسٹرنگ کے طور پہ فوسٹرنگ سپلٹ پیل فیلوز لگاؤں گا آج بھی میرے پاس وہ تیس جوڑے پڑے ہوئے میرے پاس آج بھی پیلٹ بریڈ ہو رہا ہے میرے پاس آج بھی سمپل اپ لائنز ہیں لیکن برڈ آ رہا ہے جا رہا ہے بیچ رہا ہوں بھٹکیاں دکھا رہا ہوں سارا کچھ کر رہا ہوں یہ میرا برڈ نہیں تھا یہ میرے پارٹنرز میرے دوست وہ مائیں وہ بہنیں جن کا میں سہارا بنا ان کا برڈ سٹاک نکل گیا ختم ہو گیا آج میں نے اپنے برڈز نکال لئے ہیں جن کو میں نے ماں باپ سے بھی الگ نہیں کیا ایک ایک مہینہ ڈیڈڈ مہینہ میں نے کہا جب وقت آئے گا ان کو میں نکالوں گا این ایس رنگ برڈز یہاں کے بریڈ کیے ہوئے آج میں نے لیدہ کیے آج میں نے ان کے ڈی ای نے سیمپلنگ لی اصولی طور پہ بنتا کیا تھا کہ میں اپنا برڈز سب سے پہلے بیچتا اور دنیا کا بعد میں بنتا ہے نا جو ریٹ مجھے دو مہینے پہلے ملنا تھا وہ یقیناً آج نہیں ملنا جو چھے مہینے پہلے ملنا تھا وہ یقیناً آج نہیں ملے گا لیکن میں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق پہ خوش ہوں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا لوگوں کی بیتری کے لیے اب میں اپنے مو میاں میٹھو نہیں بننا چاہ رہا لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے میرا طریقہ آج میں نے اپنے برڈز الیدہ کی ہیں اب میں چاہوں تو آج بیچ دوں یا میں چاہوں چھے مہینے دانا کھلا کر ان کو چھے مہینے بعد بیچ دوں یہ ہے میری سٹرائٹیجی مجھے مجبوری نہیں ہے آج میں اپنے ریٹز کی مطابق ڈیمانڈ کروں گا بک یا گوڈن وال اگر نہیں تو یہ گرمیوں کے مہینے میں نکال لوں گا اب آپ لوگ کی ریکوائیمنٹ ہے کہ شیخ صاحب آپ پیرنگز پہ ویڈیوز بنائیں میں بناؤں گا اس کے لیے آج آپ سے ایک احد لیتا ہوں پہلے ویڈیوز بنائے کرتا تھا پیرنگز کی اوپر مجھے لاکھوں ویوز ملتے تھے مارکٹ میں پاسبل پیل فیلو غائب ہو جاتا تھا جس جس پہ پیرنگ بنائیں وہ برڈ شوٹ یہ اللہ نے طاقت دی اللہ نے صلاحیت دی ویڈیوز بنانے سے پہلے آپ سے ایک معاہدہ کرنے ایک احد لینے کیا کہ جب میں یہ پیرنگز بناؤں گا آپ نے امپورٹڈ برڈ نہیں خریدنا امپورٹر سے آج میں سوال پوچھتا ہوں میں برائی جنگ کوئی تنقید نہیں میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا کیا نوید شیخ اس پہ کامیاب ہوا ہے الحمدللہ کامیابی کیا تھی نمبر ون لوگ جن کے ریٹ آسمانوں کو چھوئے تھے وہ حقیقت کی طرف آئیں آج سے ایک سال پہلے ڈائلوٹ اپ لائن دو دو لاکھ رپے کے سے کم کو بیچنے کو تیار نہیں تھا میں پچھلے سال اس کی پیرنگ کی ویڈیو بناتا لوگ انہوں نے کہنا تھا شیخ صاحب نے ریٹ کا بڑا گھرک کی ہے ایک برڈ بکتا تھا تین لاکھ روپے کا آج لوگ اس کا پچاس ہزار روپے مانگ رہے ہیں میں نے ویڈیو کچھ ان بھی نہیں کیا میں صرف خموش ہوا ہوں لوگ اصلیت کی طرف آگے یہ اللہ کا کرنا یہ میری کامیابی ہے کہ الحمدللہ لوگ اصل قیمتوں کی طرف آگے نمبر ٹھو اس سال امپورٹڈ برڈ نہیں بکا تمام امپورٹرز نے انہی برڈز کو اپنی بریڈنگ شیٹ پہ لگایا ہوئے بریڈ کروا رہی ہیں اس سال بہت سارے امپورٹڈ برڈز مر گے نقصان بہت زیادہ ہوا لوگ ڈر گے آج میں سوال پوچھتا ہوں کتنی ڈن فیلو ویجولز پروڈیوچ ہوئے ہیں پاکستان میں لوکل بریڈ سپلٹس تو لوگوں نے لگا لی ہے ویجولز کتنی آئے ہیں ڈن فیلو کا ٹرنڈ ہے ڈن فیلو کا بڑا بوسٹ ہے لوگوں کا اگلا سوال کیا البائنو ریڈ آئے ڈیکینو اور کریمنو کی جگہ کوئی اور برڈ لے جائے گا ہرگز نہیں جو کہتے ہیں ان کو کوئی شیخ صاحب آپ سے چیلنج کرتے ہیں جو آپ لوگوں کا ڈیکلیئر کیا ہوا کمیشل بیڈ ہے یہ کمیشل رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے وقت ہے لوکل ڈیمانڈ کریٹ کرنے کی آپ کا بھائی کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ازمائش کا سال ہے ایک تربیت کا سال ہے ٹیوننگ کا سال ہے پیرنگز کی ویڈیوز آئیں گی ایک نیا انداز ہوگا اور میں اپنے ساتھ ڈنڈا دوں گا ان سینئرز کو جنہوں نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو بہترین نظر آئے گی اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے اسی ویڈیو کے اندر میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہمارے آشر بٹ صاحب ہیں لویو سر جیو نیوز کے سینئر ریپورٹر ہیں ان کی طرف سے مجھے دو وی آئی پی پاسز ملے ہوئے تو میں ان کا دنیا کے سامنے مشکور ہوں اور میں اس صاحب کا بھی مشکور ہوں جس کا میں ذکر سوشل میڈیا پہ نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ انہوں نے مجھے وی آئی پی والے پاسز دیئے ہوئے جس کے ساتھ سپیشل پروڈکول ہے انشاءاللہ آج شام کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو کذافیہ سیڈیم آج جا رہا ہوں زندگی میں انٹرٹینمنٹ بھی ہونی چاہیے چوبیز گھنڈا توتا توتا نہیں یہ مجھ سے سیکھو تو پیرنگز کی ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ آج ایک آخری بات جو میں آج ابتدا میں کہہ رہا ہوں فائلنگ پہ چپیڑ مار رہے ہیں اب آج آپ نے کبھی سوچے کہ شیخ کے پاس بندے پہنچ جاتے ہیں خریدنے کے لیے مرید کے میں رہتا ہے پن میں رہتا ہے دہات میں رہتا ہے ہمارے پاس کوئی لیتا ہے نہیں ہم تو شہر میں بیٹھے ہوئے سب سے فیلتیو اللہ تعالی کی دین ہے اللہ تعالی نظر ابت سے بچائے اور کچھ چیزیں ہیں جو میں ساتھ چلاتا ہوں نمبر ون مجھے اس وقت اتنے سارے ملازمین کی ضرورت نہیں ہے تنخواہیں اپنے پلے سے دیتا ہوں لیکن میرا یقین ہے کہ اللہ تعالی ان کی وجہ سے بھی مجھے دے رہا ہے ہمارا رزق جڑا ہوا ہے تو میں نے ڈاؤن سائزنگ نہیں کی پروفیشنل بزنسمن کی طرح میں نے شورٹ سائزنگ نہیں کی کہ ان کی تنخواہیں کر لیں تو میں امیر ہو جاؤں گا میں اس چیز کے خلاف ہوں نمبر ٹو جس بندے کا جس طرح سلسلہ چلا ہوا تھا اسی طرح چلایا کارگو کے ڈبے کے پیچھے ہزار روپے اور کمیشن الگ آج بھی سلسلہ چل رہا ہے چاہے حالات تنگ ہو نمبر ٹری میں نے کچھ بندوں کا مزید اضافہ کی ہے جو کارگو کا ڈبہ یہاں سے کراچی جاتا ہے ہمارا بی جی سی کا جو سیمپل کلیکٹر ہے رائیڈر حمزہ صاحب اس کو میں پیسے الگ دیتا ہوں روزانہ کہ وہ اڈے سے بیڈ وصول کرے اور ہوم ڈیلیوریز کرے کراچی میں تو اللہ تعالیٰ نے نصیب رزق جب جوڑا ہوتا ہے ہر ایک کو ملتے رہنے نمبر فور بیڈ سستے ہوئے اب میں چاہوں تو میں بیغیر جنڈر کے بیڈ بیچتا ہوں نہیں آج بھی ڈی اے نے کرواتا ہوں آپ کا اگلہ اطراز شیخ صاحب بی جی سی تو آپ کے اپنی کمپنی ہے آپ تو اس میں شیر ہولڈ رہنے ہیں میں اپنے ڈی اے کے پیسے جمع کرواتا ہوں کٹوٹی ہوتی ہے تو جتنے پیسے آپ دیتے ہیں اتنے ہی میں دیتا ہوں اصولی طور پر مجھے تو یہ بچت کرنی چاہیے پیسے زیادہ آئیں گے میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں خرچ کرنے سے وہ ایک مثال ہے وند کھاؤ کھنڈ کھاؤ آپ اس میں تقسیم کرنے سے اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے یہ اصول اپنے آلے اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتے رہیں اللہ کے قریب ہو جائیں اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ضرور بزرور ثانیہ کرے گا کوشش کریں اپنے گفتگوں میں گالی کو نکال دیں انکلوڈنگ میسیلف یاری دوستی میں مزاق میں ہم گالیاں نکالتے ہیں اپنی زبان کو اس چیز سے پاک کریں اور انشاءاللہ آخری چیز جو میں یہاں پہ کہوں گا نیگٹیوٹی کو چھوڑ دیں پوسٹیں لگانا بند کر دیں نیگٹیو پوسٹ کو ریپورٹ کریں آج چپے چپے پاکستان کے لوگوں کو جانتا ہے کہ لیوڑ کی ہوبی اس وقت ہائی جیکٹ ہے انڈر اٹیک ہے ہلی ہوئی ہے کیسے پتا چلا ان کو آپ کے سوشل میڈیا سے کیا یہ نیگٹیو لوگ اتنے طاقتوار ہیں کہ ہماری اتنی بہترین پروموشنز اور کام کے باوجود یہ کام ہو رہا ہے کیا اس کا سولوشن ایکسپورٹ ہے پندرہ سال سے تو ایکسپورٹ نہیں ہوا اب آپ آگے سے کہیں گے شیخ صاحب اب تو بریڈر بھی اتنے بن گئے ہیں ہم پاکستان کے ایک فیصد آبادی کے برابر نہیں ہیں تو انشاءاللہ مجھے اپنا کام کرنے دیں مجھے مشورے نہ دیں میں پلان کے تحت چل رہا ہوں اللہ آسانی کرے گا آج کی ویڈیو لمبی تھی سب کچھ آپ کو دکھا دیا کل سے انتظار کرنے انشاءاللہ یہ ہے تعلقات کا خیدہ ملال یہ ویڈیو والا عثمان آرفان صاحب چوتھا کونے گے درمان ٹھیک ہے اے ہو گیا وی آئی پی پاس اے عرفان اکرم صاحب اکتڑا اکبراللہ دا تدریہ نام داست در قریب آؤ وی وی آئی پی دیکھو چودھری دست اکنے دی کڑی ہے ماشاءاللہ دیکھو آپ لوگ مجھے بہت حلقہ لیتے ہو میں کہا یار ان وقت آگیا ہے ان دستا ہے چودھری اپنی کڑی دکھا تیری کڑی کی نیدی ہے ماشاءاللہ سی یو امڈے اس وقت تڑا